اسلام علیکم بچوں جماعت تیسری کے لیے ہے مضمون ہمارا ہے اردو اور انوان ہے ہمارے کھیل انوان جو ہمارا آج کا ہے ہمارے کھیل پہلے ہم یہی اس کے کچھ ملک ٹیکسٹورل کوششنز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم لیسن بھی پڑھیں گے آگے بھی پڑھیں گے چلو بچوں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے جیسے سوال نمبر چار ہے یہاں ہم نے اوپر مطلب جن نیچے دیوے لفظوں سے درست لفظ تلاش کر کے کھالی جا کے پور کیجئے یہ ہم نے کل کیا آج ہمیں یہ کرنا ہے سوال نمبر چار جیسے اوپر دیا گیا ہے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اس میں کہا گیا ہے دبا شخص جائے تو چیز یا چھو تاہتا سچو اسوانا ہے اسم جیسے مثلا مسلم کیا چھو سچو شخص سانیا میرزا چھو شخص دلی گئے جائے جمع گئے جائے کتاب کو چیز کلم تو چیز امسر یہ ہے سچ دبا جمچے اسم دبا ان کو کیا کہتے ہیں اسم اب آپ کو سمجھ میں آگئے نا کہ اسم کسے کہتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں اسی طرح مثال دی گئی ہے اسلم سانیا میرزا دلی جمع کتاب کلم وغیرہ یہ سب اسم ہے اب نیچے دیئے ہوئے جملوں میں سے ہمیں اسم تلاش کرنا ہے جیسے یہاں لکھا ہے سانیا میرزا نے ہندوستان کا نام روشن کیا اسم سانیا میرزا ہے وہ مطلب ایک نام ہے سانیا میرزا نام میشور نام ہے جو ایک ٹینس سٹار ہیں وہ ہے اسم سانیا میرزا اسم ہے اور ہندوستان تو جگہ کا نام ہے تو ہندوستان بھی اسم ہو گیا چلو ہم نے ان کو انڈرلائن کیا کہ اسم کون کون سے ہے اس جملے میں سانیا میرزا اور ہندوستان یہ دونوں اسم ہیں یہ دونوں اسم ہیں یہاں ہے اسلم کرکٹ کھلنے میں ماہر ہے اسلم جو ہے وہ ہے اسم کرکٹ جو ہے وہ بھی اسم ہے حلیمہ کتاب پڑھ رہی ہے یہاں حلیمہ ایک شخص کا نام ہے کتاب جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے کہ حلیمہ کتاب پڑھ رہی ہے یعنی کہ حلیمہ اور کتاب یہاں اسم ہے اب ان کو ہمیں انڈرلائن کرنا ہے حلیمہ اور کتاب اسم ہے ہم نے ان کو انڈرلائن کیا یعنی کہ یہ اسم ہے ایسے ہمیں کابی پر صاف صاف لکھنا ہے اب یہاں لکھا گیا ہے کہ مثال دیکھ کر لفظ کے مقابلے میں ہم اس کا متزادہ لفظ لکھیں گے جیسے دوستی کا مطلب معنی ہے دشمنی جیت ہو گیا ہار دن ہو گیا رات رات ہو گیا دن جیسے چستی ہو گئی چستی منز مطلب وریاستی فورتی اس کا اپوزٹ مطلب ہے چستی کا مطلب دوسرا اپوزٹ ورڈ ہے جو ہے وہ ہے سستی اجالہ ہو گیا اندیرہ اب مثال دیکھ کر لفظ مکمل کیجئے جیسے مثال میں ہم درد ہیں ہم درد اس کو ملا کر ہم نے ایسے لکھا ہم درد ہم دم ہو گیا ہم دم ہم شکل ہو گیا ہم شکل ایسے لکھنا ہم پلس مطلب جمع کر کے ہم نوہ یہاں لکھا ہم نے ہم نوہ ہم عمر ہم عمر ہم جولی ہم جولی یہ تھے کچھ ٹیکسٹرول کوسچنز ہمیں ہماری کھیل کے جو آج ہم نے کمپلیٹ کی ہے آپ بھی کافی پر ساف ساف لکھنا اور ساتھی یاد کرنا ہے چلو اس کے بعد بچوں ہم آج لیسن اٹھائیں گے راکھی کا تیوار یہ آج ہم آدھا پڑھیں گے جیسے بچوں اوپر دیا گیا ہے بندن بندن بولتے ہیں رشتے کو بندن کس کو بولتے ہیں بچوں رشتہ ہم سایہ ہو گیا پڑوسی ہم سایہ چھوانا جیسے پچھلی لیسن میں آپ نے بھی پڑھا کہ ہم سایہ چھوانا پڑوسیس اہد اہد مینز کو وعدہ کرنا اہد مطلب کنی چیز کو وعدہ کرنا تک چھوانا اہد کرنا جیسے یہاں ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے مطلب ہم نے وہ چپٹر جو پیچھلا چپٹر تھا ہماری کل اس کے کوچنز کمپلیٹ کے اب ہم نے چپٹر جو اٹھایا راکھی کا تیوہار اس کے اوپر الفاظ بھی پڑھے ہم نے اب ہم بچوں یہاں سے سٹارٹ کریں گے راکھی کا تیوہار بچوں آج راکھی کا تیوہار ہے یہ تیوہار بائی بہنوں کا تیوہار ہے آج کے دن بہنیں دکانوں سے خوبصور چمکدار اور رنگ برنگی راکھیاں خرید کر بائیوں کی کلائی پر بانتی ہیں دیکھو آج بازار میں کیسی رونک ہیں بچے جوان بوڑے سب مٹھایاں کرید رہے ہیں موہن نے مٹھائی اور فلوں کی ایک ٹوکری خریدی ٹوکری پر رنگین کاکت چڑھایا اور اپنی بہن اوشا کے گھر پہنچا اوشا بائی کے آنے سے بہت خوش ہوئی موہن نے اسے مٹھائی اور فلوں کی ٹوکری دی اوشا ایک تھالی میں راکھی اور تلک کا سامان رکھ کر لے آئی اس نے بائی کی کلائی پر راکھی باندھی پھر اس کی ماتے پر تلک لگایا اور دعا کی کہ میرا بائی جگ جگ جیے جگ جگ جیے مطلب کو رمی ہو امر ہو اس کی بچو آج ہم نے جو پڑھا راکھی کا تیوہار یہ آدھا آج ہم پڑھیں گے آدھا صبح پڑھیں گے کیونکہ ہمیں وہ پچھلے والے کوچنز بھی کرنے چلو پھر سے میں ایک بار بتاؤں گی یہاں جو بچو ہیں آج ہم نے پڑھا راکھی کا تیوہار آج راکھی کا تیوہار ہے آج راکھی ہونتے وار یا سچ بائی انتہ بینین ہونتے وار آدھا اس پیٹھا سچ بینین چھو تیم چھو دکانوں پر خوبصورت چمک دا رنگ برنگی راکھی آنان پت پنین بائی انس کلائی پیٹھن لگاوا جیسے یہاں دکھایا گیا ہے بچو اپنے بائی کے کلائیوں پر بانتی ہیں دبا دیکھو بازار میں کیسی رونک چھو بچے جوان بوڑے سب مٹھائیاں خرید رہے ہیں موہنن اس چھو موہنن نے مٹھائی اور فلوں کی ایک ٹوکری خریدی ٹوکری پر رنگین کاکا چڑھوایا اور اپنی بہن اوشا کے گھر میں بانتی بینین اوشا سنجز گارسمنز اوشا بائی کے آنے سے بہت خوش ہوئی اوشا تگی بائی سنجز جنس پھر واریا خوش موہنن نے اسے مٹھائیاں اور فلوں کی ٹوکری دی موہنن دیس دیمس آگ دیس نس مٹھائی پی فلن ہس دو اوشا ایک تھالی میں رکھی اوشا اس اکس تھالی مز راکھی تو ٹلکک سامان تھومت ٹلکک سامان رکھا ہوا تھا ٹلکک ٹیکہ اس نے بائی کی کلائی پر کیا کیا ٹاکی بانی پھر اس کی ماتھی پر ٹلک لگایا ٹلک مطلب کو ٹلک ٹیکہ یہاں لگایا ٹیکہ لگایا پھر وہ دعائیں دی کہ میرا میرا بائی جگ جگ جی ہے پا دونس کورنس دعا دونس میون بوہ یو چھ چھوک میون بوہ ایسے ستھینے خدا زیٹ عمر مطلب لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں اس دن پر مطلب اپنی بہنیں اپنی بائی کو بچو آج کے لئے اتنا ہی کافی آدھا ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ بچو آپ بھی اچھی طرح سے یاد کرنا اور اپنی ٹیکسٹ کی کوشنز بھی کرنا اللہ حافظ